موسیقی 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 املا بھیگو کر بیوامی موسیقی بھیگو کر بھیگو ایک ہماری کلر بھیگو کر رکھاؤں تو جس کلر کی املی آپ نے لینی ہے اور اس کے بعد میں انہیں بھگو کر رکھ دوں گی پانی میں اور یہاں پر میرے پاس ہے گرم پانی تو پانی کو گرم کر کے میں نے رکھا ہوا تھا اور یہاں پر تقریباً دو کپ پانی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ کور کر کے چھوڑ دیں گے تقریباً تیس منٹ کے لیے یا پھر ایک گھنٹے کے لیے تو میں نے یہاں پر ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تو یہاں پر ایک گھنٹہ پورا ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں املی اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہاتھوں کی مدد سے املی کا پلپ نکال دینا ہے اور یہ جو اس کی گھٹلیاں ہیں نا یہ ساری الگ ہو جائیں گے خود ہی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی گھنٹے میں بہت ہی زبردس املی ہماری سوفٹ ہو چکی ہے یہ اس طرح سے ہونی چاہیے تو بس یہاں پر میں نے پلپ نکال دیا ہے اب میں اس پلپ کو چھان لوں گی تو یہاں پر ایک چھنی لیں گے اور ایک دوسرا وال لیں گے اور یہ ہم چھان لیں گے اور بہت ہی اچھے سے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے دوبارہ سے انہیں میش کر لینا ہے تاکہ جتنا پلپ ہے سارا الگ ہو جائے کیونکہ ہم نے یہ پلپ ضائع نہیں کرنا یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے میں ایک کپ اور پانی اس میں شامل کروں گی اور یہ سارا پلپ میں نکال دوں گی تو یہ چھٹنی آپ دہی بھلوں کے ساتھ چھٹ کے ساتھ اور سموسے رول بغیرہ کے ساتھ آپ یہ چھٹنی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار چھٹنی بنتی ہے آپ نے اس نمزان میں چھٹنی کو ٹرائے ضرور کرنا ہے تو اب میں نے کیا کیا یہ سارا پلپ میں نے نکال دیا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہونی چاہیے تو بس اب ہم انہیں سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب ہم کیا کریں گے ایک برطن لیں گے اور فلیم آن کریں گے اور برطن میں میں نے ایڈ کی ہے تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب آئل تھوڑی دیر تک آئل کو ہم نے گرم کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں املی کا سارا پلپ ایڈ کر لیں گے ایڈ کرنے کے بعد ہم ایک بوائل آنے کا ویڈ کریں گے تو ہم کور کر کے رکھیں گے تاکہ جلدی سے اس میں بوائل آ جائے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بوائل آ چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں کچھ سپائسز ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر میرے پاس ہے ہاف ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ ہے آپ کے پاس پیسا ہوا تو وہ بھی آپ ایڈ کر لیں ہاف ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ہے ون فور ٹی سپون کٹیہوی لال مرچ ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون کالا نمک یا آپ نے لازمی ایڈ کر رہا ہے کیونکہ کالے نمک سے اس کا ٹیس بہت ہی اچھا آتا ہے اب اس میں ایڈ کر لیں گے ون فور ٹی سپون ریگولر نمک تو یہ سارے سپائسز ایڈ کرنے کے بعد ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ایک سو پچاس گرام گھر ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے ہیں میں نے تو گھر ایڈ کرنے کے بعد ہم مکس کر لیں گے اور ان کے میلٹ ہونے کا ویٹ کریں گے اگر آپ لوگ گھر یوز کرنا نہیں چاہتے تو آپ اس ریسیپی کو چینے سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن گھر سے جو ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت ہی زبردست آتا ہے بلکل باہر جیسی چٹنی ہماری بن جاتی ہے ہم نے اس کے ناپ کنسسٹنسی دیکھنی ہے کیونکہ ہم نے یہ زیادہ گھاڑا نہیں رکھنا یہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ کنسسٹنسی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں اور اس کا کلر بھی ہے میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گے کہ کتنا زبردست کلر آیا ہے تو اس میں میں نے ایڈ کی ہے دو ٹی سپون چینی اور یہ سیکریٹ ہے اگر آپ لوگ گھرسی بھی بنا رہے ہیں تو آپ نے لاسٹ میں اس میں دو ٹی سپون چینی ضرور شامل کرنا ہے کیونکہ اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہتا ہے تو یہ میں آپ لوگوں کو کلر دکھا دوں کلر آپ لوگ دیکھ لیں کتنا زبردست ہے بلکل براؤن کلر کی چٹنی بنی ہے کچھ لوگ بناتے ہیں بلیک کلر کی ہوتی ہے جو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں اس طرح سے ہماری کنسسٹنسی ہونی چاہیے تو اب میں کیا کروں گی فلیم کو بلکل آف کر لوں گی اور یہ جب چٹنی تھنڈی ہو جاتی ہے تو یہ اور بھی زیادہ گھاڑی ہو جاتی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک بال میں نکال دینا ہے یہ آپ لوگ کنسسٹنسی دیکھ لیں بلکل اسی طرح سے آپ لوگ بنایا اگر زیادہ ہماری چٹنی گھاڑی ہو جائے گی تو بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی تو آپ لوگ یہ دیکھ لیں کتنی جھٹ پٹ ہماری مزیدار سی املی کی کھٹی میٹی چٹنی بن کر تیار ہے تو اب انہیں کیا کرنا ہے ایر ٹائٹ بوکس میں یا کسی جار میں رکھ کر آپ نے دیڑ دو مہینے تک آرام سے یوز کرنا ہے فریزر میں رکھ کر جب بھی آپ نے یوز کرنا ہو تو آپ تھوڑی در پہلے نکال لیں اور یوز کر لیں تو یہ دیکھیں میں نے جار میں سیف کر کے رکھ لیے ہیں تو بس یہی تک تھی ہماری آج کی ویڈیو اور کیسی لگی آپ کو بھی آج کی ریسیپی مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ